السلام علیکم میں ہوکیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی پاکستان آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سموک کے حوالے سے سموک پاکستان اور سپیشلی پنجاب کے اندر پاکستان والے حصے والا پنجاب اور انڈیا کی سائیڈ والا جو پنجاب ہے دونوں سائیڈ میں انتخائی اروج پہ ہے اس ٹائم اور سموک کی وجہ سے بہت زیادہ ہیلتھ کے جو ایشیوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ہیلتھ کے ایشیو میں موسلی جو گلے کے انفیکشن ہے اور جو ساتھ میں فلو اور فیور کا مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ سموک میں خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے گلے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا کیسے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اور کیا جو کیرز ہیں کس طرح سے آپ خود کو سموک اور پلوشن جو آج کل بہت پھیل چکی ہے سپیشلی لہور کے اندر تو بہت ہی زیادہ پلوشن پھیل چکی ہے تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک ایزیلی پنچا سکوں لہور اور سپیشلی پجاب جو ہے ٹوپ آف دی لسٹ پہنچ چکا ہے پلوٹڈ یعنی کہ بہت زیادہ پلوشن والے سٹیز کے اندر تو اگر آپ لہور کے اندر رہتے ہیں یا پنجاب کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے سردی کے آتے ساتھ ہی جو ہوا میں پلوشن ہے وہ سموک کی شکل احتیار کر لیتی ہے سموک جیسے گرمی پڑتی ہے تو ہوا میں جو پلوشن کے ذرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ اوپر کو اڑ جاتے ہیں یعنی کہ اوپر والی سطح بے چلے جاتے ہیں لیکن جب سردی اور ٹمپریچر لو ہوتا ہے تو یہی ذرات جو ہیں وہ نیچے زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور جو سموک کی شکل ہے وہ احتیار کر لیتے ہیں آپ ان ٹپس پہ عمل کرتے ہیں تو یقین جانے آپ خود کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی پلوشن سے بلکل محفوظ کر لیں گے مارکیٹ کے اندر بہت ہی اچھی کوالٹی کے ائر پیوری فائیڈ پل جاتے ہیں جن کو یعنی کہ ہوا کو ساف کرنے والے الات جو ہیں ان کو بولا جاتا ہے اس سے آپ اپنے گھر کو پلوشن کے ذرات سے محفوظ کر سکتے ہیں اگر آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں اسپیشلی وہ دوست جو بائک پہ ٹیلی کا بائک پہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں ایدروائز جیسے لاہور میں بھی پلوشن کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ کو عام روٹین کے اندر گھر کے اندر یا گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی آپ کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے دوستو ماسک کے استعمال سے لنگز فیپڑوں کے اور گلے کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ زیادہ دیر گھر میں سٹیک کرتے ہیں تو بھی آپ پلوشن اور سموک کے اثرات سے بچ سکتے ہیں جن کی ایج فیپٹی پلس ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ دیر گھر میں سٹیک کریں اور کوشش کریں کہ جو کرم پانی کا استعمال ہے وہ زیادہ رکھیں بچوں کے اندر بھی آپ یہ فولو کر سکتے ہیں کہ ارلی مورنگ ان کا اچھی طرح سے آپ فیس کرم پانی کے ساتھ واش کریں ان کو گلے کے اندر کلی کروائیں یعنی کہ یہاں تک پانی لے کے جائیں بچے اور بڑوں میں بھی یہ اگر آپ تدبیر جو ہے اکتیار کرتے ہیں تو آپ سموک اور پولوشن کے اتاثرات سے بچ سکتے ہیں اگر تو آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ اگر ونڈوز کو بند کر دیا جائے تو ہوا جو ہے وہ اس کا گزر بزر کم ہوتا ہے ایسے گھر میں چاہیے کہ صبح اور شام کے ٹائم ونڈوز کھڑکیاں یا جو کٹن بغیرہ ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے گرا دیا جائے ونڈوز کو بند کر دیا جائے تروازے بغیرہ کلوز کر لیا جائیں تاکہ جتنا ہو سکے پولوشن گھر کے اندر کم سے کم انٹر ہو تو گھر کے اندر پودوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کا بلکل کلوز یعنی بلکل بند گھر ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو چاہیے کہ ایک دو پودے رکھیں تاکہ آکسیجن کا لیول آپ کے گھر کے اندر بنا رہے بارکول کا استعمال کرنے سے بھی پولوشن کے ذہرات جو ہیں وہ ان کو کم کیا جا سکتا ہے ارکے گلاب کو جلد پر استعمال کرنے سے بھی پولوشن کے بہت سارے اثرات ان سے بچا جا سکتا ہے وائٹامن سی جو ہے اس کا استعمال اگر کیا جائے تو وائٹامن سی بھی ہمارا امیونٹی لیول کو بوسٹ کرتا ہے اور پولوشن اور گلے کے جو انفیکشن بغیرہ ہیں ان میں بہت عطاق مدد کرتا ہے اور پولوشن کے جو بوڈی کے اوپر اثرات ہیں ان کو بھی کم کرتا ہے گھر کی صاف سترائی کا خاص خیار رکھیں گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے ڈھام کر رکھیں یا ان کے اوپر جو ہے آپ کوئی شیٹ وغیرہ بچھائیں یا ان کو آپ ڈیلی بیسز پر صاف کریں گیلے کپڑے سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے لوگ بائیک پر یا سفر کرتے ہیں اور کپڑے وغیرہ کا ماسک استعمال کرتے ہیں یا وہ رمال وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیلی بیسز پر واش کریں یا ان کو چینج کرتے رہا کریں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا ڈیل سارا خیار رکھئے لہور کے اندر بہت زیادہ پلوچن ہے اور گاڑیوں کا بے شمار قسم کا دعا ہے جس کے اندر ہماری گورنمنٹ نے بہت اتک ان کو بین کرنے کا اور بہت زیادہ پلان بنائے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ باتوں تک ہی رہ جاتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتی اس لیے خود کی کیر کرنا ہم پہ لازم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنا خیال کریں اور خود کو اور اپنی فیملی کو مفعود رکھیں